ہیلو گائز اس ویڈیو میں ہم تقریباً پچاس سینونم امسی کیوز ہم اس میں ڈسکس کریں گے یہ پچاس سینونم امسی کیوز میں نے گیٹ کے امپورٹنٹ بکس سے اور پاسٹ پیپر سے لی ہے تو اس ویڈیو کو اگر آپ نے پورا دیکھا تو یہ فائیو پرسنٹیج مارکس آپ گیٹ ایکزیم میں آسانی سے لے سکتے ہیں زیادہ تر امسی کیوز پاسٹ پیپر سے ہی آتے ہیں اور اس میں سے مکسیمم امسی کیوز میں نے پاسٹ پیپر سے اٹھائے ہیں تو مزید گیٹ پرپیریشن کے لیے اس چینل کو پلیز سبسکرائب کریں تو چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلا ورڈ ہے ایمبیزل ایمبیزل کا مطلب ہے حیانت کرنا تو پہلا اپشن ہے ریمینوریٹ ریمینوریٹ کا مطلب ریوارڈ کرنا کوئی آپ کے ساتھ بلائی کرے اچھا ہی کرے اور آپ ان کو ریوارڈ کرنا چاہتے ہو تو اس کو ریمینوریٹ کہتے ہیں تو یہ تو بالکل انٹرنم ہو گیا کلیر بھی نہیں ہے بیلنس بھی نہیں ہے اگر آپ اکسپورٹ دکشنری میں دی کا آپشن کا معنی دے کے تو اس کا معنی ہے تو دی آپشن ہے دی آپشن ہے سیکنڈ ورڈ ہے بیٹوپوریٹ بیٹوپوریٹ کا مطلب گالی دینا کسی کو گالی دینا کسی کو بددام کرنا تو ای آپشن جو ہے ابیوس کا مطلب بی گالی دینا ہے بی اپریشیر تعریف کرنا سی انکورج کسی کو خسلہ ابزئی کرنا تو ای آپشن جو ہمارے پاس ہے is the correct option بیٹوپوریٹ کا مطلب بی گالی دینا اور ای آپشن ای بیوس کا مطلب بی گالی دینا انکریڈولس انکریڈولس کا مطلب ایک یقین نہ کرنے والا نہ قابل اعتبار تو دیسٹ ہانسٹ کیا ہے یہ ایک غیر دیاندار دیاندار ریلائبل کا مطلب ہے قابل اعتبار اور انریالیبل کا مطلب ہے نہ قابل اعتبار تو انکریڈولس کا مطلب بی نہ قابل اعتبار ہے اور انریلائبل کا مطلب بی قابل اعتبار ہے سی آپشن is the انٹونم انڈی آپشن is the سینونم انکریڈولس ایروگنٹ ایروگنٹ ایک ایسا بندہ جو غرور کر رہا ہو مغرور تو ای آپشن is کنسیڈٹ کنسیڈٹ کا مطلب بی غرور کرنے والا مغرور بی آپشن is ہمبل ہمبل is the شریف ایک سیدہ سادہ آدمی تو ای آپشن جو ہمارے پاس ہے کنسیڈٹ مغرور غرور کرنے والا یہ کریکٹ اوپشن ہے کریکٹ اوپشن is اینجما اینجما is something which is very difficult to understand اب something which is very difficult to understand تو یہ تو پزل کا ہی سینونم ہے کیونکہ پزل بھی بہت مشکل سے understand بہت مشکل سے سمجھ آتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا میتز پزل ایک ایسا پزل ایک ایسا کوسٹن جو بہت مشکل سے ذہن میں آتا ہو جو بہت مشکل سے سال کرتا ہو تو اس کو نجما کہتے ہیں پزل بھی کہتے ہیں تو answer content یہ بالکل انٹونمز بھی نہیں ہے اور نہ سینونم ہے بی is a correct option سرکویٹیس سرکویٹیس ایک ایسا راستہ جو بہت سرکولر جا رہا ہو ایک direct راستہ نہیں ہو بلکہ ایک سرکولر بلکہ ایک distance کے ساتھ گیا ہو نہ کہ displacement اب یہاں پر a option ہمارے پاس direct ہے تو direct ایک انٹونم ہے of the سرکویٹیس 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 سائیکلک سائیکلک بھی ایک سرکولر راستہ ایک سرکولر روٹ ان سرکویٹیس بھی ایک سرکولر روٹ کو کہا جاتا ہے تو c option is the correct option emaciated emaciated is someone who is very thin because of lack of food because of the illness بیماری کی وجہ سے ایک بندہ جو بہت زیادہ پتھلہ ہو تو ان کو emaciated کہتے ہیں very fat یہ تو بالکل انٹونم ہے اس ورڈ کا very thin یہ ایک correct option ہے very small very heavy بھی نہیں ہے تو b option ہمارے پاس کیا ہے correct option ہے delegate delegate کا مطلب ہے represent someone who is representing a group delegate کے دو معنی ہے ایک معنی یہ ہے کہ someone who is representing a group دوسرا معنی یہ ہے کہ آپ کسی کو کام دیتے ہو جو آپ سے junior ہے to delegate a work to your junior like اسی طرح آپ sentence میں آپ استعمال کر سکتے ہو تو پہلا option ہمارے پاس ہے representative someone who is represent a group تو a option ہمارے پاس correct ہے officer member servant یہ wrong ہے a option is the correct option to someone who is represent a group alert alert کا مطلب ہے خوشیار دیکھنے والا چوکس تو intelligent کا مطلب ذہین یہ بھی نہیں ہے energetic کا مطلب ہے حوصلہ کرنے والا یہ بھی نہیں observant مشاہدہ کرنے والا watch pull کا مطلب ہے دیکھنے والا ہوشیار چوکس تو d option ہمارے پاس correct option ہے precarious precarious کا مطلب ہے خطرناک آپ نے یہاں پر نیوز میں دیکھا ہوگا precarious situation precarious place تو اس کا مطلب ہے خطرناک ایک ایسا جگہ بہت خطرے سے بھرا ہو a option is safe یہ تو بالکل intronum ہے b option is brittle c option is perilous perilous is the synonym of the precarious because perilous کا مطلب بھی خطرناک ہے آپ نے سنا ہوگا perilous journey یا perilous trailing تو اس کو کہا جاتا ہے precarious اور perilous جو ہے intronum sorry synonym c option is the correct option zist zist کا مطلب ہے مزہ something in which you are very interested آپ کسی چیز میں بہت interest ہو تو اس کو zist کہا جاتا ہے پیسے ہو بہت سست بندہ be enthusiasm enthusiasm is the english meaning of enthusiasm is the feeling that you have a strong interest in something تو یہاں پر interest آ گیا تو یہ option ہمارے پاس correct option ہے into enthusiasm in some situation you are interested in some activity تو اس کو کہا جاتا ہے into enthusiasm be option is the correct option یوک یوک کا مطلب ہے جوڑنا اس کو بیلو کا جوڑنا بھی کہا جاتا ہے تو کسی چیز کو جوڑنے دیٹیج دیٹیج کا مطلب ہے الگ کرنا تو یہ تو بلکل intronum ہو گیا release بھی intronum ہے liberate آزاد کرنا یہ تھوڑا سا different ہے یہ ورڈ تو بی option جو ہے hardness اس کو اس کا معنی بھی ہے جوڑنا کسی چیز کو جوڑ دینا تو یوک in harness جو ہے ایک دوسرے کا synonym ہے detach اور release جو ہے intronum ہے تو بی option is the correct option یل یل کا مطلب ہے چیخ چلانا تو اس کا جو synonyms بنتا ہے وہ ہے شعوٹ شعوٹ کا مطلب بھی چلانے کو کہتے ہے ای option جو ہے شیکل شیکل کا معنی ہے کسی کو ہتھ کڑی پہنانا بی جو ہیچ سی جو ہے ویسپر کسر پسر کے بات کرنا کسی کے کان میں بات کرنے کو ویسپر کہا جاتا ہے تو ڈی option ہمارے پاس چلانا یا چیخنا شعوٹ is the correct option ویگرنٹ ویگرنٹ someone who don't have home so who don't have job and the money and he is asking for the money from someone like بکاری کو کہتے ہیں ویگرنٹ تو اے option ہمارے پاس روئنگ روئنگ کا مطلب ہے بے قیام جس کا کوئی گھر بھی نہ ہو جس کے پاس پیسے بھی نہ ہو سٹیبل سٹیبل تو آپ جانتے ہے ہونر سٹب بورن تو اے option یہ سینونم ہے کیونکہ روئنگ کا بھی مطلب ہے بے قیام ویگرنٹ کا مطلب بھی ہے بکاری یا بے قیام تو اے option ہمارے پاس جو ہے کریکٹ option ہے ویری ویری کا مطلب ہے چوکس ہوشیار تو اے option ہمارے پاس ہے ہیڈلیس ہیڈلیس کا مطلب ہے بے پروا تو یہ ورڈ جو ہے from the very ب option ہمارے پاس ہے negligent negligent کا مطلب بے بے پروا potent potent کا مطلب ہے چوکس اس سے پہلے بھی ہم نے ایک ورڈ ہم نے پڑھا تھا alert تو alert very potent یہ سارے کے سارے ایک دوسری کے سیننو ہے کیونکہ ان سارے کے معنی ہے چوکس روشیار c option is the correct option وین وین کا مطلب کسی چیز میں بہت بڑی کمی آنے کمی آنے کو وین کہتے ہے کسی چیز کو تو a option ہمارے پاس ہے imply یہ تو نہیں ہے decline decline کا معنی بھی ہے کمی ہو کسی چیز میں بڑی کمی آجانا چھوٹی یا بڑی کمی لیکن کمی ہوتا ہے نا تو b option ہمارے پاس correct option ہے یہاں پر آپ d option کو دے گے تو d option is the intonum of the وین تو b option ہمارے پاس correct option ہے wield wield کا مطلب ہے زبردستی کسی چیز پر قبضہ کرنا سہیے تو abstain نہیں ہے award بھی نہیں ہے forge exert exert کا مطلب جد جہد یا زور لگا دینا تو d option is the synonym of the wield کیونکہ دونوں کا معنی same ہے d is the correct answer condon condon کا مطلب ہے نظرانداز کرنا یا معاف کرنا یا معاف کرنا اس کا مطلب ہے کبول کر دینا جو بھی ہوا اس کو آپ کبول کر دیتے ہو معاف کر دیتے ہو یا نظر انداز کر دیتے ہو تو a option ہمارے پاس ہے accept accept کا مطلب b کبول کر دینا be acceptable c condon تو accept جو ہے یہ ایک verb ہے condon بھی ایک verb ہے ملا سکتے تو a is the synonym of the condon سیئے acceptable آپ نہیں کر سکتے کیونکہ acceptable is the adjective cordial cordial is the ڈلی خوشگوار ایک friendly situation friendly is something which is friendly unpleasant یہ تو بالکل antonym ہے pleasant یہ ایک synonym ہے of the cordial یہاں پر hurt and love is not the synonyms pleasing is the synonym of the cordial cordial کا مطلب خوشگوار یا friendly hermetic hermetic ایک ایسا situation ایک ایسا جگہ جہاں پر ہوا نہیں جاتا ہو بہت زیادہ tight ہو tight ہونی کی وجہ سے اس میں نہ ہوا اندر جاتی ہے نہ ہوا باہر آتی ہے تو اس جگہ کو اس situation کو hermetic کہتے ہے تو ای option یہاں پر دیکھیں ear tight تو نام سے بھی ظاہر ہوتا ہے ear tight جہاں پر نہ ہوا ان ہوتا ہے نہ ہوت ہوتا ہے تو ای option is the correct option shilv shilv کا مطلب ہے post phone کرنا آپ جو بھی activities ہے یا پون کا option تو directly یہاں پر available ہے cancel تو اب نہیں کروگے discuss بھی نہیں کروگے reconsider بھی نہیں کروگے لیکن post phone in shilv جو ہے ایک دوسری کا synonym ہے in 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 کا مطلب ہے بے وقوف بے اقن اب lifeless senseless جو ہے بی option جو ہے correct option ہے کیونکہ بی کا مطلب بی جو ہے بے وقوف بے اقل ہوتا ہے تو be option is the correct option closing closing کا مطلب ہے بہت ہی بڑا بہت ہی بڑا شاندار colorful colorful کا مطلب رنگینہ رنگین gigantic gigantic کا مطلب بھی بہت ہی بڑا ہوتا ہے very large extremely large آپ کہہ سکتے ہے اس کو بی option جو ہے is the correct option ایک 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 کا مطلب ہے کسی کو شہباسی دینا ان کے good work پر کسی نے اچھا کام کیا آپ ان کو ایک ایک کرتے ہو ان کو شہباسی دیتے ہو تو اس کو کہتے ہے ایک ایک بیل کونی ڈرنگ honor honor بھی کسی کو شہباسی دینا کسی کو عزت دینا کو honor کہتے ہے تو c option is the correct option فیاسکو فیاسکو کا مطلب ناکامی کسی چیز میں بہت بڑی ناکامی یہ غلطی بھی کہہ سکتے ہو فیاسکو is a mistake a blunder is will but یہاں پر ہمارے پاس ایک option available ہے failure is the synonym of the فیاسکو victory is the success یا فتح حاصل کرنا کامیاب ہو تو progress progress کا مطلب ترقی کرنا ناکی کامیاب ہو بی کا مطلب success c is the defeat d is the overcome تو بی option ہمارے پاس is the correct option ہے لیکن یہاں پر victory and فیاسکو جو ہے ایک دوسرے کا intonum بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہے بی is the correct answer seven کا مطلب شہری لوگ یا public بھی کہہ سکتے ہے آپ اس کو تو public کا option یہاں پر available ہے c جو ہے is the correct option and c is the synonym of the seven case to get case to punish someone کسی کو سزا دینا تو a option ہمارے پاس ہے neuter b is the punish c is the banish d is the tremendous to be option ہمارے پاس جو ہے correct option ہے کیونکہ بی کا مطلب بھی سزا دینا ہی ہوتا ہے گیرولوس گیرولوس کا مطلب بکواسی ایک بندہ جو بہت زیادہ بات کرتا ہو حد سے زیادہ بات کرتا ہو تو a option ہمارے پاس دوسروں کے ساتھ جگڑے کرتے ہو بہت بات کرنے والا تو a option جو ہے انٹرنم ہے and d option is the synonym of گیرولوس فورت وید فورت وید کا مطلب ہے فورا ابھی ابھی یہ کام کرو فورت وید ڈو دو ورک بائی چانس سٹیٹ فورورد ان امیڈی ایمیڈی 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 کا مطلب ہے فور ضروری نیسی سیری تو a option جو ہمارے پاس ہے اگری b option جو ہمارے پاس ہے required جو required کا option ہے ہمارے پاس ہی correct option ہے کیونکہ اس کا مطلب بھی ہے ضروری obligatory and required is the synonyms but reformation reformation is to improve something if you improve something definitely it will be change after some time تو to change something while improving not deployment not declining etc تو repetition is not the correct word synonym change is the correct one c is the revelation retreat تو b option change جو ہمارے پاس correct option ہے deft deft کا مطلب ہے بے وکوف تو breezy awkward silly تو silly کا مطلب ہے بے وکوف بے اقل تو c option is the correct option cogent cogent کا مطلب ہے reasonable very sensible تو strong یہ تو نہیں ہے weak یہ بھی نہیں ہے formidable convincing correct option but maybe a option is the correct option filthy filthy کا مطلب ہے فرمان بدار sense of touch loyalty loyalty کا مطلب بھی فرمان بدار ہی ہوتا ہے تو b option is the correct option stigma stigma is بدنامی like کسی کو آپ ظلیل کرنا چاہتے ہو بدنام کرنا چاہتے ہو تو اس کو stigma بولتے ہیں تو اس کا correct sin بن ہے disgrace disgrace کا مطلب بھی بدنام کسی کو آپ گالی دینا کسی کو آپ ملزم بنانا etc تو b is the correct option temper temper تو بہت آسان ہے temper کا sin موڈ b option is the correct option تو یہ کچھ میں نے تقریبا 50 mcqs میں نے اٹھائے تھے gate exam سے gate past paper سے gate books سے تو اگر یہ ویڈیو کوئی چھلے جی تو ضرور اس چینل کو سبسکرائب کریں for more videos related to the nts intercompetitive exam thank you for watching this ویڈیو